بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنسی نکتہ نظر سے بھی بھلائی ہے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں ایسی بہت سے باتیں ہیں جو ہم لاعلمی میں یا بعض اوقات جانتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں جو اسلام ہمیں منع کرتا ہے نولی فیکٹری کے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد روز مرہ زندگی کے حوالے سے ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنا ہے جو بظاہر تو ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن سائنسی اور مذہبی لحاظ سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے ایک حدیث مبارکہ کی مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنمی ہے جس کا پاجامہ ٹخنو سے نیچے ہوگا ایک دوسری حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ازراح تگبر اپنے لباس کو ٹخنو سے نیچے رکھے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں کریں گے حضرت امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں ایک ولشت نیچے لٹکائیں اس پر امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں ان کے پیر کھلے رہیں گے تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ور اور نیچے لٹکائیں اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں معزز خواتین و حضرات یہ یاد رکھا جائے کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے خواتین کو ٹخنیں ڈھام کر رکھنے کا حکم ہے جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کو اتنی سختی کے ساتھ کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے اسے جاننے سے پہلے ہمیں تاریخ کا متعلق کرنا ہوگا تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عربوں میں زیادہ تر لوگ امیر ہوا کرتے تھے اور کپڑوں کا اچھا اور قیمتی ہونا اس وقت کے امیروں کی شان سبجھا جاتا تھا لیکن اس وقت کے عمرہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے ایسے رکھتے تھے کہ وہ زمین کو چھو رہی ہوتی تھی تاہم کچھ نسلوں بعد علماء کا دور آیا اور جب عرب کی معاشرت میں اسلام اپنی روشنی پھلانے لگا تو عرب کی معیشت خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوئی اور یوں اس رواج نے اپنی جگہ بدل لی کیونکہ یہ دور عمرہ کے ساتھ ساتھ علماء اور فقہ کا بھی تھا اس لیے اس تقبر کو علماء کے درمیان منع کر دیا گیا اور ساتھ ہی لوگوں کے لیے بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ تقبر کو سخت ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ عمل مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا بلکہ علماء کے اس بارے میں دو نظریات ہیں پہلا یہ کہ اگر تقبر سمجھ کر شلوار ٹخنوں کے نیچے کی جائے تو یہ غلط ہے اگر تقبر کے بغیر کی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں واضح طور پر اس عمل کو جہنم تک لے جانے والا عمل قرار دیا گیا ہے اس بات کی مکمل دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی سے ہے کیونکہ ان سے زیادہ آجزی اور انکساری کسی میں نہیں پائی گئی لیکن اس کے باوجود ان کا پجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا اب اگر غور کیا جائے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ عمل صرف تقبر میں جائز نہیں ویسے جائز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقبر سے کوسوں دور تھے پھر بھی یہ عمل کرتے تھے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عمل نہائیت اہم ہے خیر اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے منع کیوں فرمایا گیا اور اس کے پیچھے لوجک کیا ہے تو نالج فیکٹری کے دوستو اگر سائنسی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام کی بتائی ہوئی باتیں ہر لحاظ سے ہماری صحت اور اچھائی سے جڑی ہوئی ہیں سائنس کی تحقیق کے مطابق پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں پہلی بات سائنسی لحاظ سے چلنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایڈی کو انگلیوں سے پہلے زمین پر رکھو پھر آہستہ آہستہ ایڈیوں سے انگلیاں رکھنی چاہیے اس طرح زمین پر ایڈیوں سے انگلیوں کی طرف چلنا بہت ہی آرام دے ہے پھر چلنے کے دوران شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا لازمی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمین پر ہر قسم کے جراسیم ہوتے ہیں جو ہماری شلوار کے ذریعے ہمارے کپڑوں اور پھر جسم کو متاثر کرتے ہیں دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ناخن ہمارے خون کے لیے ونڈو کی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ ایک صحت مند انسان کے ناخن پنک ہوتے ہیں جبکہ سرخ ناخن گندے خون کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ٹخنیں بھی ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جسم کا سارا وزن اٹھائے ہوئے ہیں ان کی مثال پانی کے سٹپ جیسی ہے جس میں اگر آلودہ پانی ڈالا جائے تو کچھرے کے ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور صاف پانی اوپر آ جاتا ہے اسی طرح ہمارے جسم کے تمام گندے اور زہریلے مادے ہمارے ٹخنوں میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے ناخن ہماری انگلیوں کے ناخنوں کی نسبت زیادہ ڈارک ہوتے ہیں کیونکہ تمام جسم کا زیادہ کچھرہ یہاں جمع ہوتا ہے اور جب ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو کھلیے مرنے کے بعد جسم میں بکھر جاتے ہیں اس لیے اگر ہلکا سا بھی زخم آ جائے تو وہ جلدی نہیں بھرتا میڈیکل کی لینگویج میں اس بیماری کو برگر کہتے ہیں جو کہ ہمارے ذرات کی زیادہ مقدار جمع ہو جانے سے ہوتی ہے ہمارے ٹخنوں میں جمع شدہ یہ مادے سکین کے ذریعے باہر آتے رہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے جو کہ بھاری ذرات کے زیادہ مقدار میں جمع ہونے سے ہوتی ہے یہ مادے سکین کے ذریعے باہر آتے رہتے ہیں لیکن جب ہمارے ٹخنیں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اندر کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور ان مادوں کا اخراج مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر پانچ وقت ان کو دھویا جائے اور ٹخنوں کو کھلا رکھا جائے تو اس سے مسلسل اخراج ہوتا رہتا ہے جس سے اندرونی ٹمپریچر نالمر رہتا ہے اور ہمارے ٹخنیں بھی محفوظ رہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کو ٹخنیں ڈھاپنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے نالفیکٹری کے دوستو حکیم تارک محمود چکتائی جو کہ ایک نامور مصنف ہیں اور اس کی سائنسی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاہر منیر صاحب فوم کا گروبار کرتے ہیں اور اچھے پڑے لکھے صاحب ہیں فرمانے لگے کہ میں امریکہ میشیگن سٹیٹ کے سفر پر تھا وہاں ایک ہیلتھ سینٹر دیکھا میرے دوست نے کہا یہاں چلو میں آپ کو ایک مزیدار چیز دکھاتا ہوں ہم اکٹھے اس سینٹر میں پہنچے یہ بہت بڑا ہیلتھ سینٹر تھا اس کے مختلف شعبے تھے ہم گھومتے گھومتے شعبہ لباس میں پہنچے تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا شلوار لباس کو ٹخنوں سے اوپر لٹکاؤ اس سے ٹخنوں کے ورم جگر کے اندرونی ورم اور پاغلپن سے بچ جاؤ گے میں نے پوچھا یہ سینٹر مسلمانوں کا ہے کہا نہیں یہ عیسائیوں کا تحقیقاتی ادارہ ہے اور یہاں صحت کے مختلف عنوان پر تحقیق کی جاتی ہے جن میں بعض اسلامی حکمات بھی زیرے بحث آتے ہیں اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو بعض اہم شریانے اور وریدیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہوا اور پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہ ڈھکی رہیں تو جسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں تاہر منیر کے مطابق وہاں وہ اس سینٹر کے متعلقین سے ملے تو انہوں نے عجیب و غریب انکشافات کیے ان کا کہنا ہے کہ عورتیں اگر کھلے پانچوں والی شلوار یا ٹخنوں کے اوپر شلوار لٹکائیں تو ان کے اندر نسوانی ہارمونز کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ اندرونی ورم کمر کا درد آسابی کمزوری اور کھچاؤ کا مستقل طور پر شکار رہیں گے تاہر منیر صاحب فرمانے لگے جب میں نے یہ کیفیت خانہ دار عورتوں میں دیکھی تو واقعی جنہوں نے سنت سے اعتراض کیا ہوا تھا ان کی حالت بلکل ویسی ہی تھی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے لباس پر خصوصی دھیان دیں کہیں وہ خلاف سنت تو نہیں اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ